نمسکار دوستو ایک بار پھر سے آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل ایجی میتھوائی زیون سرما میں دوستو آج کا اپنا جو چپٹر ہے وہ کخشہ دسوئی کے لیے بہت زیادہ ہے ایمپورٹنٹ اور آج ہم پڑھیں گے بندو پتہ ادھیائے لیکن یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس سے پچھلی جتنی بھی ویڈیوز ہماری تھی بندو پتہ ادھیائے سے سمبندی تھی جس میں ہم نے کئی میتھوپٹ پ اگر ان ویڈیوز کو آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ان سبھی کی لنک ہم نیچے ڈسکرپسن میں دے رہے ہیں ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھئے گا تو آج کے اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے کیا دوستو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس میں کہ تری بج میں کچھ ایسی ریکھائیں ہوتی ہے جن کا کوئی نہ کوئی سنگمن بندو ہوتا ہے سنگامی بندو ہوتا ہے اس بندو کے بارے میں پڑھیں گے اور ان سنگامی ریکھاؤں کے بارے میں پڑھیں گے تو چلیے بڑھت ملتے ہیں آج کے سنگامی ریکھائے جو ہے اس میں سب سے پہلے پڑھیں گے دوستو مادھیاکہ یعنی سب سے پہلے مادھیاکہ کا ذکر کرتے ہیں یہ جو سنگامی ریکھائے ہم پڑھ رہے ہیں دوستو وہ سنگامی ریکھائیں تری بج کے اندر پڑھ رہے ہیں تری بج کے بارے میں پڑھ رہے ہیں دیانے کے دوستو تو مادھیاکہ جو ہے وہ چیز کیا ہوتی ہے تو دوستو بتا دیں کہ جو تری بج ہوتا ہے چاہے کیسا بھی تری بج ہو دوستو کوئی بھی تری بج ہو مان لیجی ہمارے پاس ایک تری بج ہے کیسا بھی ہو سکتا ہے اس تری بج کے اندر یدی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی تین کیا لگے ہوئے دوستو سیر اور دیان یہ رکھنا ہے کہ سیر سے کھیچی گئی ایسی ریکھا یا سیر سے کھیچا گیا ایسا ریکھا کھنڈ جو یہاں سے شروع ہوتا ہے دیانا کہ سیر سے شروع ہوتا ہے اس سیر سے شروع ہوسکتا ہے اس سیر سے بھی شروع ہوسکتا ہے کسی بھی سیر سے شروع ہوتا ہے لیکن وہ پھر وہ کیا کرتا ہے سامنے والی بجہ پر اس پرکار سے ملتا ہے کہ سامنے والی بجہ کے مرابر دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں مطلب سامنے والی بھجا کے مدیہ بندو پر جا کر یدی کوئی ریکھا کھنڈ مل جاتا ہے دوستوں دیانا کہ سیر سے شروع سامنے والی بھجا کے مدیہ بندو پر جا کر مل گیا ہے جو سامنے والی بھجا کے دو برابر ٹکڑے کرتا ہے اسی ریکھا کھنڈ کو یا اسی ریکھا کو مدیہ کا نام دیا گیا ہے دوستوں یہ ضرور جارگنا ہے سیر سے شروع ہوتا ہے اور سیر سے شروع کر کہا جاتا ہے سامنے جو بھجا ہے اس کے مدیہ بندو پر جا کر مل جاتا ہے اسے مدیہ کا کہا جاتا ہے یہ تو ہو گئی مدیہ کا کا ذکر مدیہ کاؤں کے اس سانگامی بندو کو کیا کہہ سکتے ہیں جان رکھی گیا نام پتہ چل رہا ہے لگ بگ تو کیونکہ یہ کیا کر رہا ہے مدیہ کا جاتی ہے سامنے والی بھجا کو مدیہ بندو پر کاٹتی ہیں جو مدیہ بندو ہوتا ہے اسے ہم کیندر بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے اس کے سنگامی بندو کو کیندرک نام دیا گیا ہے ضرور جہاں رکھیں دوستو کسی بھی تربج میں جو مادیہ کائے ہوتی ہے مادیہ کائے ایک دوسرے کو جس بندو پر کارتے ہیں وہ ایک ایسا ہی ایک ہی بندو ہوتا ہے اور اس بندو کو تربج کا کیندرک کہتے ہیں یہ ضرور جہاں رکھیں یہ مادیہ کاؤں کا تو کیا ہو گیا سنگامی بندو لیکن تربج کا کیا ہو گیا دوستو کیندرک یعنی تربج کا کیندرک کون ہوتا ہے اگر آپ کو پوچھ لیا جائے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس تربج کی مادیاکاؤں کا سنگمن بندو مادیاکاؤں کا جو سنگامی بندو ہوتا ہے سنگمن بندو ہوتا ہے اسے ہی تربج کا کہندرک کہا جاتا ہے دوستو یہ دوستو سمجھ آگے آپ کو اب ایک اس میں اور ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے کیا چیز ہے دیکھئے یہ جو کہندرک ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے پرتی ایک مادیاکہ کے دو ڈکڑے کر دیتا ہے اس میں ایک ڈکڑوں کا بھی سمجھ ہے وہ بتا رہے ہم آپ کو کیا کرتا ہے یہ کیندرک جو ہے وہ پرتی ایک مادیاکہ کے دو ڈکڑے کر دیتا ہے جس کا ایک نچت انوپات ہوتا ہے دوستو وہ انوپات کتنا ہوتا ہے دو انوپات ایک ضرور ڈیانک ہیں یعنی یہ کیندرک یہ جو کیندرک ہے ان تینوں ہی مادیاکاؤں کو دو انوپات ایک میں باٹتا ہے یعنی ایک ڈکڑا بڑا ہوتا ہے ایک ڈکڑا چھوٹا ہوتا ہے بڑا کونسا چھوٹا کونسا وہ دیکھئے یہ کیندرک ڈکڑ taste جو ڈکڑ کے سیرس کے سامنے والا بھاگ ہوگا وہ ہمیسہ بڑا اور کیندرک کے بعد جو بھجا کے سامنے گیا وہ ہمیسہ چھوٹا بھاگ ہوتا ہے چاہے کسہ ڈکڑ سے اس طرف یہ ہے نا یہ ہے دو اور یہ اس طرف کونسا ہے ایک یعنی دو انوپات ایک اگر کیندرک میں یہ مدیقہ لے لی جائے تو یہ سیرس کے سامنے لے یہ دو اور یہ ہو جائے گا ایک یعنی دو انوپات ایک دو انوپات ایک دو انوپات ایک تو ضرور دھیان رکھیں دوستوں یعنی کیندرک پرتیک مدیقہ کو دو انوپات ایک میں باڑتا ہے یہ بات جو دوستو ہے وہ بہت ہی جیدہ امپورٹینڈ ہے کیونکہ آگے ہم اسی سے سمجھے جو پرسن پڑھیں گے دوستوں ان پڑھنوں میں اس بات کا بہت ہی جیدہ ذکر ہوگا تو یہ ہو گیا مدیقہوں کے بارے میں دوسری جو سنگامی رکھائیں اس میں ہے وہ کیا ہے دوستوں وہ ہے سیرس لمب جان سے سمجھئے گا اس میں اب ہے سیرس لمب اس کا کام کیا تھا مدیقہ کا سیرس سے شروع ہونا تھا سامنے والی بجا کے مدیبندو پر مرنا ضروری تھا سیرس لمب اس کے نام میں ہی نظر آئے دیکھو سیرس یعنی یہ بھی شروع کہاں سے ہوگا سیرسوں سے ہی ہوگا پھر کیا لکھائیں لمب لمب کا مطلب ہوتا ہے سم کون مطلب اس کا کام یہ ہے کہ سیرس سے شروع ہوگا سامنے والی بجا پر جا کر سم کون بنانا پڑے گا جانا کہ سیرس لمب کا یہ کام ہے کہ سامنے والی بجا پر جائے گا اور کیا بنائے گا نبی ڈگری کا کون بنانا ضروری ہوگا چاہے کیسا بھی تربج ہو چلیے ہم نے یہ تربج لے لیا ایک یہ تربج لینے کے بعد ہم کرتے ہیں کہ میں اس کا کرنا کیا ہے یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ مان لیجئے کوئی سیرس ہے تین سیرس دی گئے ہیں اس سیرس سے شروع کر کے سامنے والی بجا پر کیا بنانا ہے نبی ڈگری کا کون یہ سم کون بنانا ہے اس نے پھر اس سے جو جائے گی اس کا بھی کام ہے سامنے والی بجا پر کیا بنانا سم کون اور یہ اس سیرس سے جو آئے گا اس کا بھی کام ہے سامنے والی بجا پر سم کون بنانا تو جانا رکھیں جو بھی ریکہ کھنڈ کسی سیرس سے شروع ہوتا ہو اور وہ سامنے والی بھجا پر نبی ڈگری کا کون بنا دے سم کون بنا دے اسے اس تربز کا سیرس لمب کہا جاتا ہے تو یہ تین ہو گئے سیرس لمب ان کا جو سنگمن بندو ہوتا ہے اس کا بھی نام اسی کے اندر ہے کیسے دیکھو سیرس سے آیا لمب بنایا نام پڑ گیا سیرس لمب اب سیرس کو چھوڑ دو اب اس کیول اس کو دیکھنے کے لیے یہ کیول یہ بندو دیکھو یعنی اس کا یعنی ان کا جو سنگامی بندو سیرس لمبوں کا جو سنگامی بندو ہوتا ہے اس کا نام ہے دوستوں لمب اور کیندر لگا دو پیچھے بس اس کے نوے کیا تھا یہاں پہ تاک کیندر رکھ یہاں پہ ہو گیا لمب کیندر تو یہ دھیان رکھے دوستوں سیرس لمبوں کا سنگامی بندو ہے یہ دھیان رکھے یہ کیا ہے سیرس لمبوں کا تو ہے سنگامی بندو اور یہی سنگامی جو بندو ہے وہ لمب کا جاندر کس کا ہے تو یہ ضرور دھان رکھیں یہ تربوز کالم two hem میں تھوڑا پڑھنا جروری ہے تربوزوں کے بارے میں کون سے تربوز ہوتا ہے اسے سم neighbour ہوتا ہے看看нутرion کو ready کون ہوتا ہے ٹھیک ہے ان جو کہ میری مدنی���وں پر ملنا ہے می moderation متنیف ہوتا ہے اس کے ہے اس میں تو کیا ہے کہ بھی سامنال بھجا کے مدی بنتو پر ملنا ہے کیسا بھی تربج ہو مدی بنتو ہمیسا کہا ہوتا ہے اس کے اندر کیندرک کرا رہے گا اندر لیکن اس کا کام ہے سم کون بنانا اب سم کون بنانا کی دھیانہ کے دوستوں سب سے پہلے جیسے مانو یہ تربج آیا اس میں کیا ہے کہ بھی سبی کون یہاں پہ نیون کون ججر آ رہے ہیں دوستو یہ دیکھو کیسا کون ہے نیون کون جس میں ایک بجا دوسری بجا اس کے اوپر کا جقی ہو تو وہ نیون کون ہوتا ہے یہ کون سا ہے نیون کون نتربج ہم نے یہاں پہ نیون کون تربج لیا اس کے سارے سیر совل معلومہ ici empty اگر میں یہاں پہ سم کون تربج لیتا ہوں دوستو دیانہ رکھے گا اسم د Pale تو�� سم دربج ہوتا ہے جس کا ایک کون نیون کون ہوتا ہے دیانہ کہ دوستو ایک ہی کونن سم کون ہوسکتا ہے باقی دو کونر ہمیسا نیون کون ہوتائی ہیں تربج میں جو تین کون ہوتا ہے نا دوستوں تین میں سے دو ہمیشہ نیون کون ہوتا ہے یہ آپ کوئی بھی تربج لے لو ایک بچ گئرہ وہ نیون کون ہوا تو نیون کون تربج نام دے جائے گا اگر وہ سمکون ہو گیا تو اس کا نام بھی ہو جائے گا سمکون تربج تو ان دو کونوں کو تاب دیکھو ہی مت وہ تو نیون کون ہے یہ کیا ہو گیا سمکون اب ہمیں کیا کرنا تھا ہمیں یہ کرنا تھا کہ سیرس سے شروع کر کے سامنے والی بھجا چلو ہم نے یہ سیرس لے لیا تو یہ کیا ہوگی اس کی سامنے والی بھجا اب اس پر کیا بنا دو نبے ڈیگری کا کون یہ ہو گیا کون ہو گیا یہ سیرس لمب اب دیکھیں اس سیرس سے ہم نے سیرس لمب کھیس دیا ہے اب اس سیرس کو لیا تو یہ کون ہوگی سامنے والی بھجا اب اس سامنے والی بھجا پر ہمیں سمکون بنانا ہے بنانا ہے یا بن چکا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سر اس سیرس سے اگر شروع کرتے ہیں تو یہ جیسے ہی خود بجا خود ہے نا وہ کیا بنا رہی ہیں 90 ڈگری کا کون اس کا مطلب سیرس لمب جو ہے وہ اسے بجا پر ہی چلے گا یہ جو بجا خود ہے نا وہ اس سامنے والے بجا کو کہیں بھی کٹے ہمیں کوئی دکھت نہیں لے کہ 90 ڈگری کا کون بننا چاہیے تو ہم نے کہا دیکھا یہ جیسے ہی ملا وہ اسے بجا پر ہی آیا اور بجا پر آ کر کیا بنا جا ہے 90 ڈگری کا کون چلو کوئی دکت نہیں اب بچا کونسا یہ سیرس اب اس سیرس ہو رہتے ہیں اس سیرس کے شروع کر کے ہم نے کیا دیکھا یہ سامنے والی بجا ہے یہ نبی ڈگری کا کون بنانے کے لیے اسی بجا پر چلنا پڑے گا اور یہ بھی اس بجا پر آگر کیا بنا دیا اس نے نبی ڈگری کا کون اس سیرسے یہ دیکھو یہ آئی اس بجا پر سم کون بنایا یہ اس سیرسے اور پھر سامنے والی بجا پر یہ سم کون بنا دیا تو اب سوچئے کہ تینوں سیرس لمب کہاں پر مل رہے ہیں ان کا سنگامی بندو کونسا ہے اسے ہم کیا نام دیں گے دوستو لمب کیندر کا تو جہاں پر یہ سم کون بنا وہی پر سارے سیرس لمب آ کر مل رہے ہیں دوستو یہ دیکھئے یہ تینوں سیرس لمب یہی پر مل رہے ہیں اس کا سیرس لمب کہا تھا تربج کے انتہ بھاگ میں یہ جو ہے وہ انتہ بھاگ میں نہیں ہے سم کون والے سیرس پر تو یہ تھوڑا آپ یاد رکھیں کہ سم کون تربج کا لمب کیندر کہاں ہوتا ہے تو کہنا کہ سم کون والے سیرس پر ہی اس کا لمب کیندر ہوتا ہے تو یہ تو ہو گیا اب ایک تربج ہوتا ہے ادیک کون تربج دوستو ادیک کون تربج مطلب کیسے تربج ہوتا ہے کہ ادیک کون تربج وہ ہوتا ہے جس میں ایک کون سم کون سے بھی زیادہ ہو دیانا کہ دوستو ایک کون سم کون سے بھی کیا ہو جائے زیادہ اور باقی میں نے بتایا دو نیون کون ہی ہوتے ہیں اب اس کا کام کیا کہا ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ کیسے بھی کر کے سامنے والی بجا پر 90 ڈگری کا کون بنا دو سامنے دیان رکھیں کہ دوستو کیسے کرنا ابھی اب ہم کرتے کیا ہیں پہلے میں نے جیسے یہ سیرس لے لیا اور اس پر کیا بڑھایا سامنے والی بجا پر میں نے سم کون بنا دیا کوئی دکت نہیں آئی مجھے اب میں جیسے ہی اس سیرس کو لیتا ہوں اور اس سیرس کو لے لیا تو یہ کون ہوگی اس کی سامنے والی بھجا اب اس سامنے والی بھجا میں کوشش کرتا ہوں سمکون بنانے کی اس سے میں کوئی بھی ریکھا کٹ لے کے آؤں اندر یہ سمکون نہیں بنے گا کیوں نہیں بنے گا دیسے تو دیکھیں یہاں پہ کیا بنا ہوگا یہ پورا بھجاتی ادھیکون بنا ہوا ہے اور ادھیکون پہ اگر میں کوشش کرتا ہوں کہ بھئی یہ تو ہے ادھیکون اب جیسے ہی میں اس پرکار سے بناتا ہوں مجھے نظریں نہیں آرہا ہے اس لئے اس میں کیا کرنا ہے دوس unch کہ یہ جو آپ کو بھجا دکھ رہی ہے نا اس بھجا کو کالپنگ روپ سے آگے بڑھانا ہے دوستو دھانا رکھیں کالپنگ روپ سے آگے بڑھانا ہے اور یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ ہمیسہ اس طرح بھی بڑھانا ہے آپ اس طرح بھی کوشش کر سکتے ہو اس طرح ایسا بڑھاؤ کہ اس شیر سے واپس اس بھجا پر یا پھر اس بڑھائی گئی بھجا پر نبی ڈیریا کون بن جائے تو بھی کوئی دکھت نہیں یہ دیکھئے اب یہاں سے ایک ریکھنٹ آئے گا اور یہ دیکھئے اس نے کیا بنایا ہے سمکون بنائیا نا اور یہ سمکون کا بنا یہ اسی بھجا پر یہ نہیں سوچنا ہے سرپ بھجا پر کیا بنا اس بھجا کے باہر بنائے اسی بھجا کو کالپنگ روپ سے آگے بڑھا دیا پھر اس پر کیا بڑھا دیا اس نے سمکون یعنی لب یہ ہے کہ بھجا پر بننے کے لیے جرور ہی نہیں ہے کہ وہ بھجا کے اوپر ہی ملے اگر اس بجا کے بھاگ کو بڑھا دیا جائے پھر اس پر سمکون بنا دیا جائے تو بھی وہ سمکون گڑھا جائے گا چلیے یہ ہو گیا اس سیر سے سمکون اس سیر سے ہم نے سمکون بنا دیا سامنے اب رہا یہ سیر اب یہ سیر سے جیسے ہی رہا یہ ہو گئے اس کی کون سامنے والی بجا یہ سامنے والی بجا ہے اس پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ادھی کون سیر سے یہ جائے گی یہ ادھی کون بنائے گی واپس یہ اس بجا پر جائے گی تو بھی کیا بڑھنے کہیں پہ بھی ملا دو آپ اس کو کہیں پہ بھی ملاو ادھی کون ہی بنے گا نا تو اس بجا کو بھی آگے بڑھو تو ہم نے کس طرف بڑھایا اس طرف اب آپ کو اس طرف کیوں بڑھایا آپ اس طرف بڑھا کے دیکھ لو ہمیں کوئی دکت نہیں ہے اب جیسے بڑھا کے آپ اس سیر سے ملاوگے آپ کو ہمیسا ادھی کون ہی ملے گا اس لئے ادھی کون کے اس وپریت دیسہ میں واپس ملاو اور یہاں سے ہم نے کیا ملایا ایک اس پرکاس ریکھا کرنے ملایا یہ ہمیں سم کون پرابت ہو جائے گا تو ہم نے کیا دیکھا اس میں سیر سے لمب تو مل گئے ایک سیر سے لمب تربج کے اندر ملا دو سیر سے لمب باہر ملے کیونکہ بجاوں کو آگے بڑھانا پڑے گا یہنہ آپ کو پوچھا جائے کہ بھئی ایسا کون سا تربج ہے جس کے سیر سے لمب باہر استطد ہو سکتے ہیں مہیر بھاگ میں استطد ہو سکتے ہیں تو وہ ہے ادھی کون تربج کیونکہ نیون کون تربج میں سارے اندر تھے سم کون تربج میں ایک اندر تھا اور دو بجاوں پر ہی تھے سیر سے لمب اور یہاں پہ دو سیر سے لمب کچھ لے گئے باہر ایک کہاں رہے گیا اندر لیکن تینوں یہاں پہ دیکھیں کٹ رہے نا ایک دوسرے کو تو ان کا سنگا بھی بندو لمب کے اندر ہوتا ہے یا سم کون والے سیرز پر کٹ رہے ہیں یا اس کا لمب کندر ہے اب اس کا لمب کندر کہاں لے جائے کیونکہ تینوں الگ الگ پڑے ہیں ابھی تو کوئی ملا نہیں تو اب کوئی ملا نہیں ہے لیکن ہمیں ملانا پڑے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے کالپنی گروپ سے تینوں کو اس پرکار سے بڑھانا ہے کہ تینوں ملنے چاہیے تو آپ خود دیکھو یہ تینوں میں سے یا تو یہ اس طرف بڑے گا یا اس طرف بڑے گا یہ یا اس طرف جائے گا یا پھر اس طرف جائے گا یہ تو اوپر جائے گا یا پھر نیچے جائے گا آپ خود سوچو کس طرف بڑھا ہے سب کو کہ وہ ملنے چاہیے تو ہم نے کیا دیکھا کہ سر ان کو یہ دی میں اس طرف ملا بڑھا دیتا ہوں اس طرف اگر میں اس کو بڑھا دیتا ہوں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سر تینوں ہی بندو ہمیں مل سکتے ہیں دوستو اس پرکار سے ہم نے دیکھا کہ تینوں ہی آپس میں مل جائیں گے تو چلیئے ہم نے تینوں کو کیا کر دیا دوستوں ملا دیا ہے یہ سم کونڈ بنایا تھا ہم نے دوستوں یہاں پر تھوڑا دکت ہو گئی تھی اس لئے ہم نے یہ سپرگرس کر دیا چلو یہ ہو گیا تینوں ہی آپس میں مل گئے یہ اس کا ہو گیا لمب کیندر دوستوں جان رکھیں ادیک کونڈ تربج کے اندر یہ لمب کیندر اس کے وحیر بھاگ میں اسٹھت ہوتا ہے چلیئے یہ ہو گیا سیرس لمبوں کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے تیسرا یعنی تیسری جو سنگا میں ریکھائے ہیں تربج کی بھجاؤں کے لمب اردک دوستوں دھیان سے سمجھے گا لمب اردک کہہ دو لمب سمدھوی بھاجک کہہ دو ایک ہی بات ہے یعنی تربج کی جو بھجائے ہیں تین بھجائے ہوتی ہیں ان تینوں کے ہم کیا کھیچیں گے لمب اردک چلیئے چھوڑا سے ذکر کرتا ہے چتر بڑھا کے یہ مان لیجئے کہ کوئی اس پرکار سے یہ تربج ہے چلیئے ہم نے تربج لگا دیا اب اس میں کرنا کیا ہے بھجاؤں کا لمب اردک دیان سمجھے گے دوستوں مان لیجئے تین بھجائے نا تو تینوں میں کسی ایک کو لے لیتے ہیں پہلے چلیئے ہم نے یہ بھجا لے لی اب اس بھجا کا کھیچنا کیا ہے لمب اردک یعنی اس تیسری بھجا پر ایک ایسی ریکھا کھیچنی ہے جو سمکون بھی بنائے اور تربج کی جو بھجائے اس کو آدھا بھی کرے اردک یعنی آدھا کرے یعنی کہاں کھیچیں گے اس کے ٹھیک بیچو بیچ اب جیسے ہی ٹھیک بیچو بھی کھیچیں گے یہ اس نے سمکون بھی بڑھایا اور یہ اس کو آدھا بھی کر رہا ہے تو ہم جیسے یہ کھیچیں گے ہمیں کچھ نہ کچھ مائنڈ میں آئے گی کہ ایک بات ایسی تھی جو ہم نے اس سے جو پچھلی ویڈیوز تھی اس میں ایک چیز پڑھی تھی کیا پڑھی تھی اگر میں اس تیربوز کو بھول جاؤں دیانے سمجھے کہ دوستو تھوڑا سا اگر میں اس تیربوز کو دو منٹ کے لیے بھول جاتا ہوں تو یہ کیا چیز ہو گئی کہ سر یہ ایک بندو ہو گیا یہ ایک بندو ہو گیا اور یہ چیز کیا ہو گئی ان دونوں بندووں سے سمدورست بندووں کا بندو پت دیان رکھے دوستو کیونکہ ہم نے پڑھ لیا تھا پہلے کہ دو بندووں سے سمدورست بندووں کا بندو پت ان دونوں بندوں کو ملانے والے ریکھا کھنڈ کا لمب اردک ہوتا ہے ریکھا کھنڈ کا لمب اردک ہو گیا نا اس کا مطلب یہ کیا ہے سیرسوں سے سمدورست ہے تھوڑا سا دھیان رکھے گا دوستوں یہ کیسا ہوتا ہے سیرسوں سے سمدورست ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو ان سب کی لنک ہم نیچے ڈسکرپسن میں دے رہے ہیں ان کی آپ مکھے پریباس آئیں ضرور پڑھئے گا چلیے اب اسی پرکار سے ستربوز کی اور بھی بجاؤں کا ذکر کرتے ہیں جیسے میں نے یہ بجا لے لی یہاں پہ کیا کھنچا لمب اردک اب یہ بھی کیا دوستوں یہ بھی سیرسوں سے سمدورست ہے دھیان رکھیں یہ دوستوں لمب اردک ہو گیا وہ ان دو سیرسوں سے ان دو وندوں سے کیا ہے سمدورست چلیے پھر لیتے ہیں اس بجا کا ذکر کرتے ہیں اس پر اس پرکار سے کھنچا یہ بھی بجا کا لمب اردک ہے یعنی لمب اردک کون ان دونوں سیرسوں سے سمدورست تو میں نے کیا دیکھا ہم نے یہ دیکھا دوستوں کہ جو تینوں ہم نے بڑھائے ہیں لمب اردک وہ کیا ہے سیرسوں سے سمدورست ہے بس یہی آپ کو ذکر کرنا ہے یہی سمجھنے کی بات ہے کیسا ہے سیرسوں سے سمدورست اور اس میں کیا ہوگا دوستوں یہاں ہمیں جو چیز ملے گی یہ جو بندو ملے گا اس بندو سے ایک ورط کی رچنا کی جا سکتی ہے دیانا کہ یہ دو ہم نے دو پڑھے ہیں ان سے کوئی ورط کا ذکر نہیں تھا یہاں پہ اب ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں ایک ورط کا ذکر ہے یعنی کون سا ورط ہوگا وہ سمدورست بندو اپر نربر کرتا ہے یہ جو بندو آیا نا وہ سمدورست کس سے ہے ابھی ہم نے بتا دیا سیرسوں سے سمدورست ہے دیانا کہ ان تینوں سیرسوں سے کیسا ہو جائے گا سمدورست اور اس کے لئے ہم نے پہلے ہی پریباسہ بتائی کہ دو بندو سے سمدورست بندو کا بندو اپت ان دونوں بندو کو ملانے والے ریکھا کھنڈ کا لمب اردک ہو جاتا ہے یعنی وہ ان دونوں سے سمدورست ہے ان دونوں سے بھی سمدورست ہے ان دونوں سے بھی سمدورست ہے اب یہ جو بندو ہے وہ تینوں پرستید ہے مطلب تینوں سیرسوں سے یہ سمدورست ہے اور تینوں سیرسوں سے سمدھورست ہے تو ورت بھی کونسا ہوگا سیرسوں سے گزرنے والا دھیان رکھے دوستوں ورت ہوگا کونسا سیرسوں سے گزرنے والا اور سیرسوں سے گزرنے والے ورت کو پری گت ورت کہتے ہیں یا پری ورت کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ ورت کے چاروں طرف سے گزرتا ہے باہر کی طرف اس لئے اسے پری گت ورت یا پری ورت کہتے ہیں اور اس کے لئے یہ ہوگا کیندر لیکن ورت کے لئے تو کیندر ہوگا اس تربج کے لئے اس کا نام ہو جائے گا دوستو پری کندر سنگامی بندو کون پری کندر اگر آپ کو پوچھ لیا جائے کہ کسی تربج کی تینوں بجاؤں کے لمب اردکوں کا سنگمن بندو کیا ہوتا ہے تو دھیان رکھیں وہ ہوتا ہے پری کندر کیوں ہوتا ہے پری کندر کیونکہ وہ بندو ان سیرسوں سے سمدرست ہوگا ہمیسا دھیان رکھیں بجاؤں کا لمب اردک سیرسوں سے سمدرست اور سیرسوں سے سمدرست ہے تو سیرسوں سے گزرنے والے ورط کی بات کرنی ہے اور ورط کی بات کر کے وہ ہوتا ہے پری گت ورط اس لیے اس کا کیندر کا نام ہوگا پری کیندر تو جانا کہ ورط کے لیے تو کیندر ہی ہے تربج کے لیے کیا ہو گیا پری کیندر اب تربج کے اندر جو چوتھی سنگامی رکھا ہے وہ ہے کیا دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ہم نے پڑھ لیا نا یہ کیا ہے بجاؤں کے لمب اردگ اب کیا پڑھتے ہیں کہ یدی کسی تربج میں یہ تربج ہے جیسے کوئی بھی مان لیا اب تربج کے بجاؤں کی بات نہیں کرتے ہیں اب تربج میں کیا چیدھ رہ گئی ہے کون اور یہ جو کون ہے اس کون کے اردگ کی بات کرتے ہیں تربج کے کونوں کے اردگ جان رکھیں دوستو بجاؤں کے لمب اردگ کی بات کی تھی کونوں میں کیول اردگ کی بات کی ہے کیونکہ یہ بھی چیز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلی ویڈیوز میں کہا پڑھی تھی دیکھیں اب کس کی بات ہو رہی ہے کون کے اردگ کی بات ہو رہی ہے آپ خود سوچئے یہ کون کا جو اردگ ہے وہ بھی ایک سمدرست بندوں کا بندوں پتہ ہے کیسے کون کا اردگ ہے نا تو باقی والے کونوں کو ہٹا دو تو باقی والے یہ بجاؤں میں ہٹائی جیسے ہی یہ کون ہٹ گئے کیونکہ ایک کون کی بات کروں پہلے یہ کیا ہے کون کا اردگ تو ہم نے کیا پڑھا تھا وہاں پہ کہ کسی بھی کون کا جو اردگ ہوتا ہے وہ اس کون کی دونوں بجاؤں سے سمدرست ہوتا ہے دیانا رکھے دوستو یہاں پہ دیکھیں بجاؤں کا لمب اردگ سیرسوں سے سمدرست ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کون کا اردگ ہے کون کا تو کیا ہے اردگ تو یہ بجاؤں سے کیسا ہے سمدرست ہے دوستو یہ بجاؤں سے سمدرست ہے دیانا رکھے چلیے اسی پرکار سے واپس دوسرے والے کون لینے کے لئے بجا بناتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ لیا یہ کون کا کیا ہو گیا اردک اور ہمیں پتا ہے دوستوں کون کا اردک کبھی باہر نہیں جا سکتا کون سے وہ کبھی باہر جائی نہیں سکتا وہ بیسا کون کے کار آئے گا اندر تو اندر رہے گا تو یہ کیندری جو بندی آئے گا یہ بھی کھائے گا اندر ہی آئے گا اور اس سے بھی ایک ورت کا نرمان ہوگا دیانا کہیں دوستو یہ جو دو چیز ہم پڑھ رہے ہیں ان دونوں سے کیا ہے ورت کا نرمان ہو رہا ہے اس سے جو ورت بنا وہ کام بنا سیرسوں سے گزرنے والا یعنی کون سا باہر والا باہر والا بنا نا تو اس کا نام کیا ہو گیا پری کیندر اور اس میں ہمیں پتا ہے کہ یہ کون کے جو اردک ہے وہ ہمیسا اندر ہی رہیں گے کبھی باہر نہیں جا سکتے اب اندر رہیں گے تو بندو بھی اندر رہے گا اس لئے اس کا نام ہو گیا دوستو انتہ کیندر تریبوز کا انتہ کیندر دیانا کہیں اس سے ورت بنے گا نا وہ ورت کہا رہے گا یہ وہ کیول اندر اندر ہی رہے گا انہوں سے ورت کو کہتے ہیں انتہ ورت ورت کے لئے وہ کیندر ہوگا ورت کے لئے کوئی انتہ کیندر پری کیندر نہیں ہوتا ورت کے لئے تو کیندر ہی ہوتا ہے لیکن تریبوز کے لئے بھر وہ بند جائے گا کیا اس کا نام انتہ کیندر اور ورت کا نام ہو جائے گا انتہ ورت وہ ان بجاؤں سے گزرے گا دیانا کہیں دوستو یہ کونوں کے اردک ہے کونوں کے اردک کرنے کے بعد وہ بھجاؤں سے کیسا ہے سمدرست اب بھجاؤں سے سمدرست ہے تو ورط بھی بھجاؤں سے گزرے گا یہ نہیں کرنا ہے کہ کونوں کے اردک ہیں تو ورط سیرسو سے گزرے گا کیونکہ دوستو یہ جو بات ہے نا وہ بہت زیادہ کنفیوز کرتی ہے یہاں دیان رکھیں آپ کو کہ جو بھی آپ کو ورط کہتے ہیں پریگت ورط اور ایک کہتے ہیں آپ کو کونسا انتا ورط ان دونوں میں کنفیوزن بہت زیادہ رہتا ہے کیوں رہتا ہے کیونکہ یہاں پہ جیسے ہی بھجاؤں کا لمبردک ہوا بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ورط بھی بھجاؤں سے گزرے گا لیکن دیان رکھیں دوستو بھجاؤں کا لمبردک ہے یہ سمدرست کس سے ہے سیرسو سے جس سے سمدرست ہے ورط اسی سے گزرے گا یہ کون کا ضرور اردک ہے تو کون پہ سیرس بناو تو ورط اسی سے نہیں گزرے گا دیان رکھیں دوستو کون کا جو اردک ہے وہ بھجاؤں سے سمدرست ہے اب بھجاؤں سے سمدرست ہے تو ورط بھی بھجاؤں سے ہی گزرے گا یعنی وہ انتا ورط بنے گا اور ہم نے وہاں پہ جو بندو آئے گا یا کندر آئے گا وہ انتا کندر بنے گا تو اس پرکار سے ہم نے تربج میں چار سنگامی رکھاؤں کے بارے میں پڑھ لیا ہے سب سے پہلے بڑا مادیکاؤں کے بارے میں پھر پڑا سیرس لمب کے بارے میں پھر پڑا تربج کی بھجاؤں کے لمب اردک کے بارے میں پھر ہم نے پڑا تربج کے کونوں کے اردکوں کے بارے میں دیانک ہے بھجاؤں میں لمب اردک کون میں کیول اردک ہے لمب اردک نہیں ہے اب دوستو یہ پڑھنے کے بعد ہم آپ کو ایک ایسا تربوز بتاتے ہیں جس تربوز کے اندر وہ ایسا کون سا تربوز اگر پوچھ لیا جائے کہ جس میں مادیا کا پھر اس کے لمب کے اندر ساری سیرس لمب پھر تربوز کے بھجاؤں کے لمب اردک پھر کونوں کا اردک یہ سب ایک ہی چیز ہوتی ہے وہ بتا ہے دوستو ہوں سم باہو تربوز دیان رکھیں وہ سم باہو تربوز ہوتا ہے یہ ضرور یاد رکھیں جس کے اندر سم باہو تربوز کے اندر سب مادیا کایں کیندرہ ساری لمب کیندرہ سیرس لمب یہ جتنے بھی آپ کو ملیں گے وہ سب ایک ہی ہوتے ہیں جانے کون کون مادیا کا پھر سیرس لمب پھر یہ اور پھر یہ چیز سب ایک ہی ہوتی ہے کس کے اندر ہوتی ہے سم باہو تربوز کے اندر جو سم باہو تربوز جس کی تینوں بجائیں سمان ہوتی ہے اس میں یہ سب ہی چیزیں ایک ہی ہوتی ہے جیسے مان لیجئے میں نے یہاں پہ کیا بنائی یہ بنائی میں نے مدیہ کا مان لیجئے مدیہ کا بنائی جس کا کام کیا ہے مدیہ بندو پر ملنا اگر یہ مدیہ کا ہے تو دھیان رکھیں دوستوں یہی ہوگا سیرس لمب بھی یہی ہو جائے گا کوئی اور نہیں ہوگا سیرس لمب بھی یہی ہو جائے گا کیونکہ یہ کیا کرے گا مدیہ بندو پر ملنے کے ساتھ سمکون پر بھی کٹے گا اب سوچئے مدیہ بندو بھی ہے سمکون بھی ہے تو یہ کیا بن گیا بجا کا لمبردک اور یہ بجا کا لمبر اردک بڑھنے کے بعد یہ جو کون ہے اس کے ٹکڑے بھی کیا ہو جائیں گے سمان تو کون کا بھی کیا ہو جائے گا اردک تو سب ہوگے اس پر اس پرکار سے یہاں پہ کھیچیں گے یہ بھی وہی سب مدیہ کا سب ہی چیز یہاں پہ کھیچیں گے یہ بھی سب ہو جائے گی تو یہاں جو بندو آئے گا دوستوں اس کا ان کا جو سنگمن بندو آئے گا وہ بندو سب بندو کہلائیں گے کیسے یہ کیندرک بھی ہوگا یعنی مدیہ کاؤں کا سنگمن بندو ہے تو کیندرک بھی ہو جائے گا س ہے اس لیے یہ پری کے اندر بھی ہو جائے گا اور یہ کون کے اردکوں کا سنگمن بندو ہے تو یہ انتہ کے اندر بھی ہو جائے گا تو سنبھاو تربج کے اندر یہ سارے بندو اور سارے بندو ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں ان کا ایک ہی نام ہوتا ہے یا ایک ہی بندو پہ سارے نام ہو سکتے ہیں اور سنگامی جو ریکھائے ہیں وہ بھی ساری ایک ہی ہوتی ہے تو اس پرکار سے دوستو آج کی ویڈیو ہم یہی پر اسمامت کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے میں کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائے گا اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں ایک بار آپ سب کا بہت بہت دھنیوارد ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اور ہماری ویڈیوز کو لگتار دیکھنے کے لیے لیکن اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اور ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں دوستو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ جب بھی اس پرکار کے انٹریسٹنگ ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آئے نوٹیفکشن آپ کو بلکل ٹائم پر مل سکے تو چلیے اسی پرکار کے انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے جوڑے ہماری ساتھ تب تک لیے نمشکار جائے ہند جائے بھارت موسیقی